قعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماری گفتگو کا موضوع ہے افراد اور قوموں کے لیے حساب کا ذابطہ اللہ کے ہاں کیا ہے افراد کا حساب کیسے ہوگا اور قوموں کا حساب کیسے ہوگا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے تو جہاں تک افراد کے حساب کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ حساب آخرت کے دن ہوگا ہر شخص نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا ہے اپنا ہر شخص کی عمل کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن وہ ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اقراک کتابک کفا بی نفسی کلی اوما علیک حسیبہ کہ یہ اپنی کتاب عمال لما پڑھ لو آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسانوں کے جو بھی اختلافات ہیں یعنی مذہبی دینی اختلافات تو ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا آخرت میں ہوگا اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فمائے کے اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا یا اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا دونوں طرح کی آیات ہیں مختلف اختلافات جو قوم میں ہوئے پھر ایک دین کو ماننے والوں میں جو اختلاف ہوئے تو سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرے گا دنیا میں نہیں ہوگا اس پہ الگ میں گفتگو کر چکا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اشخاص جو ظالم ہیں ان کے بارے میں بتایا تم یہ نہ سمجھو کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے ظالم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں فرمایے کہ قطن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے وہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یعنی قیامت تک کے لیے اور اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ سر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے آنکھیں ان کی اوپر لگی ہوئی ہوں گی اور دل ان کے اڑے جا رہے ہوں گے خوف سے یہ حال ہوگا فرمایے کہ اس دن کے لیے اللہ انہیں ٹال رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ آخرت میں اس نے حساب لے رہا ہے لیکن یہاں تک کاموں کا تعلق ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان کا حساب دنیا ہی میں لیا جائے گا ان کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جائے گا ان کا ریزرٹ دنیا ہی میں انہاس کر دیا جائے گا افراد کا حساب آخرت میں کاموں کا حساب دنیا میں آخرت میں کسی پوری قوم کو نہیں بلائے جائے گا کہ پوری قوم آکے حساب دے نہیں اور فرد نے آکے ہاں یہ ہے کہ مختلف نویت کے مجرموں کو اکٹھا بلالیا جائے سب مجرموں کو ایک جیسے مجرم ایک جیسے جرم کرنے والے لیکن یہ نہیں کہ پوری قوم کو بلائے جا رہا ہے حساب کے لیے نہیں قوم کا حساب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ذابطے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیئے ہیں کہ ایک تو ہے وہ ذابطہ جو ان قوموں کے لیے ہے جن کی طرف اللہ نے رسول بیجے اور اگر وہ رسولوں کے بات سنیں لوگوں کو ازادی دیں جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے جو نہیں لانا چاہتا ہے نہ لائے ازادی ہو جبر نہ ہو تو پھر تو انہیں موقع ملتا ہے لیکن جب وہ بلکل اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ بلکل ازادی ختم ہے ایمان لانے والوں کو مسلسل ستائے جا رہا ہے اور اب کوئی گنجائش نہیں کوئی ایمان لائے تو پھر جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایمان لانے والوں کو بچا کر باقی کو یا تو اسمانی عذاب کے دریعے ہلاک کر دیا جاتا ہے اگر ایمان لانے والے تھوڑے ہوں اور اگر ایمان لانے والے کافی ہیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ قوم کو چھوڑ کے جائیں ہجرت کریں اور پھر ان ظالموں کو دیشتگردوں کو جو امتحان نہیں دینے دے رہے تھے ازادی جنہوں نے ختم کر دی تھی ان کو ختم کریں ان کو راستے سے ہٹائیں یہ اللہ کی سنت اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہوئی پہلے انبیاء سارے جو ہیں مہان اللہ تعالیٰ نے اسمانی مداخلت کی اس لیے کہ ایمان لانے والے تھوڑے تھے تو یہ تو ہے وہ ذابطہ لیکن ایک شکل یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے عام طور پر قومیں جو دنیا میں روج آسل کرتی ہیں مختلف قومیں ابرتی ہیں اور ڈوبتی ہیں یہ ہوتا رہتا ہے یا ایک مسلمان قوم ہے جیسے بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قوم یا مسلمانوں کی ہماری جو پوری تاریخ ہے آج تو اس کے لیے ذابطہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ ان کا حساب دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے کر دینا ہے اور یہ بھی قانون ذابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی کا حالت ہوگی کسی قوم کی دنیا میں وہ ان کے عمال کے مطابق ہوگی اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ میرٹ پہ ہوگا وہ میرٹ اللہ تعالیٰ نے جو رکھ دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوا مثلا اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ اس کی اخلاق بالکل تباہ ہو چکے ہیں مہان ظلم ہے نائنصافی ہے کرپشن ہے دھوکہ ہے فراد ہے اخلاقی پستی میں قوم مبتلا ہو چکی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے تباہی کی طرف جانے سے روک لے اللہ یہ نہیں ہو سکتا وہ تباہی کی طرف جائے گی لازم یہ نہیں ہو سکتا کہ عمال اس طرح کیوں قوم کے اور اللہ اپنی طرف سے مداخلت کر کے انہیں اوپر اٹھا دے یہ نہیں ہو سکتا یہ یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے ضابطہ یہ ہے کہ جس طرح کے عمال ہوں گے پوری قوم کے پوری قوم کی اکثریت کے ممکن ہے قوم کے اندر کچھ لوگ بڑے اچھے ہوں بہترین اخلاق و کردار ہو لیکن اکثریت کدھر جا رہی ہے تو اگر اکثریت کا اخلاق و کردار یہ ہے کہ پسری میں مبتلا ہو چکے ہیں ظلم ہے نائنصافی ہے تو پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اور یہ نہیں کہ اللہ پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کار دے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا یہ آپ نے خود آپ نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے آپ نے پسری کی طرف جانا ہے یا زلط کی طرف جانا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراد میں فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفس کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود جو ان کی حالت ہے اس کو نہ بدلیں یہ دونوں طرح ہے یعنی ایک قوم پسری میں گری ہوئی ہے ظلم نائنصافی پستی اخلاقی گراوٹ تو اللہ کے ذابطے کے مطابق وہ تباہی کی طرف جائیں گے پربادی کی طرف جائیں گے ہلاک ہوں گے ختم تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اخلاقوں کردار کو اپنے رفیہ کو نہ بدلیں اور اللہ انہیں مداخلت کر کے تباہی سے بچا لے یہ نہیں ہو سکتا وہ جائیں گے تباہی کی طرف کوئی بھی قوم ہو خواہ وہ مسلمان ہو بنے اسرائیل ہوں آج کے مسلمان ہوں اللہ کا ذابطہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اگر اللہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پہ کہا دیا ہے ولن تجید لسنت اللہ تبدیلہ جو اللہ کی سنت ہے ذابطہ اس میں کبھی تم تبدیلی نہیں پاؤگے وہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا میرٹ پہ ہر ایک کو دیکھا جائے گا اور اسی طرح اگر اللہ نے کسی قوم کو کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں خوشحالی نعمت اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اس کا اتقادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے شکر ادا کریں اگر تو اللہ کے شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ اس نعمت کو نہیں بدلے گا نعمت ملی رہ گی خوشحالی ہوگی امن ہوگا لیکن اگر وہ خود اپنی عالت بدل دیتے ہیں یعنی اللہ کے نشکری شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا ذابطہ جو ہے اس کے مطابق قوم پہ زوال آئے گا بربادی ہوگی تباہی ہوگی پھر اللہ تعالی نہیں بچا لے گا انہیں چونکہ یہ قوم ہے یا مسلمان ہے یا فلان کے مانوالے یہ یہ ذابطہ نہیں اللہ تعالی کا تو اس لیے سورہ انفعال میں اللہ تعالی نے فرمایا ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً عَنَا مَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفَسِنْ یہ سنت کے مطابق ہوا جو کچھ قرائش کے ساتھ ہوا جنگِ بدر میں اور طبائی ان کی فرمایا کہ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم پہ کی ہو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اصاف کو نہ بدلے اللہ نے نعمت کیا تو یہ نہیں اللہ نعمت چھین لے گا نہیں اللہ نعمت اس وقت چھینے گا محروم کر دے گا اس سے جب قوم نے اپنی حالت بدل لی اللہ کی شکر گزاری سے نہ شکری کی طرف چلے گئے قوم سبا کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے یمن کی بڑی عظیم قوم بڑا عروج انہیں حاصل ہوگا تو قرآن نے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح میں ظلم کرتی ہیں اخلاقی گراوٹ پستی تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ حساب چکا دیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ قوموں کا ذکر کیا اور دابطہ بھی اپنا متایا ہے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَقَفَرَتْ بِعَنْ عُمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْقَوْفِ بِمَا كَانُمْ يَسْنَعُونَ کہ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے یعنی ایک قوم کی مثال کوئی علاقہ ایک قوم سیولیزیشن اس کی مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ جو بڑے امن اور اتمنان سجن کی گزار رہے تھے امن سکون اتمنان اور ہر طرف سے رزق انہیں مل رہا تھا بافراغت مغیرہ رکاوٹ کے ہر طرف سے رزق دیکھیں دو چیزیں ہیں بڑی اہم جو قوموں کے لیے ہوتی ہیں اور ان میں بھی بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے امن امن کیا ہے معاشی خوشحالی لاتا ہے امن معاشی خوشحالی لائے گا جہاں امن نہیں ہے وہاں معاشی خوشحالی نہیں آسکتی اور اسی طرح جہاں عدل نہیں ہے وہاں معاشی خوشحالی نہیں آسکتی امن اور عدل یہ دونوں معاشی خوشحالی لاتے ہیں اور جب معاشی خوشحالی نہ ہو تو پھر امن بھی متصر ہوتا ہے تو پھر یہ ایسی صورتح آل ہو جاتی ہے کہ پھر بد امنی معاشی بدالی کو لاتی ہے اور معاشی بدالی جو ہے وہ بدامنی کو جنم دیتی ہے تو یہ پھر سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے اس طرح قوموں کی تباہیہ ہوتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ جو امن اور اتمنان سے دہرے تھے امن اور اتمنان امن سے بھی زیادہ مطمئن زندگی کوئی فکر نہیں کسی قسم کی ہر طرف سے رزقار ہے خوشحالی ہے معاشی ترقی اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی ظلم کیا اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوئے تو کیا ہوا اللہ نے انہیں لبھوک اور خوف کا لباس پینا دیا ان کے ان کرتوتوں کے وجہ سے جو وہ کر رہے تھے خوف اور بھوک کا لباس پہلے کیا کہا ہے کیا تھا امن ہے اتمنان اور رزق آرہ ہے ہر طرف خوشحالی دونوں چیزیں تو دونوں اللہ نے ختم کر دی ان کی جگہ کیا چیز آگئی امن کی جگہ کیا آگیا لباس الخوف امن کی جگہ آگیا اور یہ نہیں کہا کہ اللہ نے خوف ان کے اندر رکھا لباس الخوف لباس کس کو کہتا ہے یہ لباس جو پہنا ہوگا آدمی نے تو گویا کہ خوف اس طرح ہو گیا کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ ہے جس طرح لباس اس کے ساتھ ہوتا ہے گھر میں بیٹھے خوف روڈ پہ نکلیں خوف کسی دفتر میں بیٹھے ہیں خوف کسی جگہ جائیں خوف خوف لباس کی طرح آدمی کے ساتھ ہے امن کی جگہ یہ آگیا اور معاشی خوشحالی کی جگہ کیا گیا لباس الجوع بھوک کا لباس پہنا دیا معاشی بدحالی اور یہ دونوں چیزیں جب آتی ہیں کوئی بھی پہلے آ جائے تو دوسرے کو لاتی ہے اور زیادہ تر جو بدامنی ہے وہ معاشی بدحالی کو لاتی ہے بدامنی معاشی بدحالی کو لائے گی اور معاشی انحطاعت معاشی بدحالی پھر بدامنی کو لاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے معامل بنے ہوئے ہیں پھر سلسلہ رکھ ہی نہیں سکتا معاشی بدحالی بدامنی لا رہی ہے جتنی بدامنی بڑھ رہی ہے اتنی معاشی بدالی بڑھ رہی ہے تو آپ اس کا کوئی علاج کاری نہیں سکتے کوئی علاج نہیں ہو سکتا جیسے کہتے ہیں آدمی کو مثلا کیسی بیماری ہے کہ دو بیماری ہیں کہ ایک کا علاج ایک بیماری دوسرے کو بڑھا رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ دوسرے کو بڑھا رہی ہے تو ختم آدمی پھر رک نہیں سکتا کہ شفایاب ہو جائے تو یہ بترین سزا ہے سنت اللہ کی جو قوموں وہ سزا اللہ تعالی دنیا میں دیتا ہے جو بڑے بڑے قومیں گزری ہیں بڑے بڑے سیولیزیشن بڑے بڑے قومیں روجہ سل ہوا تو تباہی اس طریقے سے ہوتی ہے آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں کہ جہاں بھی آج معاشی ترقی ہو رہی ہے وہاں دو چیزیں آپ کو ملیں گے عدل سب سے بڑی چیز اور امن دونوں چیزیں ہیں تو عدل بھی امن کو لاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں میں الگ اس پہ بھی گفت کو کروں گا کہ دنیا میں قوموں کی دنیا میں ترقی کے لیے اللہ نے جو ضابطیں رکھے ہیں وہ کیا ہیں تو تو یہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح پھر قوم تباہ ہو جاتی ہے آج آپ دیکھ لیں نا بڑے بڑے ملک کیا ہوا بد امنی شروع ہوئی مثلا خانہ جنگی شروع ہو گئی تو معاشی بدحالی پھر کیا ہے کہ لو ہجرت کر کے کوئی جا رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور معاشی بدحالی اور بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے بعد بد امنی اور بڑھتی جا رہی ہے تو ختم ملک ختم ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذابطہ ہے اور پھر بتائیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتا ہے مجھا فرمایا کہ وَقَأَيِّم مِّن قَرِيَةٍ أَمْ لَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَا ثُمَّ أَخَسْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِیرَ سورہ حج آیت نمبر فورٹی ایٹ کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کتنی ایسی بستیاں ہیں کتنی ایسی قومیں کہ جو ظالم تھی تو میں نے انہیں مولد دی پھر میں نے پکڑ لیا اور پھر میری طرف پلت کرانا ہے اور وَانْشَانَ آبَادَهَا قَوْمًا آخرین وہ دوسری آئیت ہے یہ پہلی کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو میں نے مولد دی اس عالمے کا وہ ظلم کر رہی تھی پھر میں نے پکڑ لیا یعنی اللہ مولد دیتا ہے لیکن پکڑ کس پہ ایسل چیز ظلم 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 عدل کے برقس کیا چیز ہے ظلم تو ظلم ہوگا تو قوموں پہ عذاب آئے گا دنیا میں تو عذاب آج کا لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ وہ جی آپ عسمانی عذاب کیوں نہیں آتا کسی پہ عسمانی عذاب کے لیے ذابطہ ہی الگ ہے وہ اللہ کے رسولوں رسول آئے ہیں اور پھر امتحان جو ہوتا ہے وہ قوم نور آدھ اور سمود وہ ہیں باقی جو اللہ کا عذاب ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے لباس الجوہ والخوف یہ ہوتا ہے معاشی بدالی بدامنی اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور برباد ہو جاتی ہیں تو یہ ظلم کے نتیجے میں ہوتا ہے فرمایا کتنی بستیاں ایسی ہیں قوم میں کہ جو ظلم کر رہی تھیں تو میں نے مولد دی ابتداء میں اللہ مولد دیتا ہے کچھ دیر کے لیے لیکن جب کوئی اپنی آلت نہیں بدلتا فرمایا کہ پھر میں انہوں نے پکڑ لیا اور میری ہی طرف پل کر آنا ہے سورہ انبیاء میں یہی قانون اپنا دابطہ بتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ سورہ انبیاء کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھی اور ہم نے انہیں پیس کر رکھ دیا پیس کر رکھ دیا اس طرح تباہ و برباد دیا پیس کر رکھ دیا پھر ہم نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا آپ دنیا میں دیکھیں کوئی ایک سپر پاور اتنی بڑی اور ختم پھر اللہ کسی اور کو اٹھاتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں پھر جب وہی وہ بھی اسی طرح ظلم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے تو ذابطہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قان ظلم کرے گی خلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوگی تو وہ اللہ کے ذابطے کے مطابق دنیا میں کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور کچھ دیر مولت ملتی ہے اس کے بعد تب قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے تباہ ہو جاتی ہیں قومیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذابطہ قوموں کے لیے دنیا ہی میں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی قوم دنیا میں تباہ ہو جائے اس طرح لیکن اس کے اندر افراد بہت سارے ایسے ہوں اکثریت تو نہیں میں کہہ رہا اکثریت ہو تو پھر تو قوم تباہ نہیں ہوتی لیکن ایسے لوگ اندر موجود ہوں جو انفرادی طور پر پاس ہوں اللہ کے سامنے پاس ہو جائیں وہ کون ہوتے ہیں جو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں خود اللہ اخلاق پر قائم رہتے ہوئے پوری کوشش کرتے ہیں قوم کو سمجھانے کی انہیں نصیت کرنے کی خبردار کرنے کی لیکن اکثریت نہیں مانتی تو اقلیت جو ہے وہ پھر بے بس ہو جاتی ہے تو اللہ کا فیصلہ پھر آ جاتا ہے قوموں کی تباہی بربادی تو لیکن ممکن ہے کہ انفرادی طور پر لوگ کچھ اللہ کے اپنے امتحان میں پاس ہو جائیں اس طرح کے ممکن ہے کوئی قوم من ہے اس قوم پاس ہو دنیا میں لیکن اس کے اندر افراد ایسے ہوں کچھ جو اپنے ذاتی امتحان میں اللہ کے سامنے فیل ہو جائیں تو دونوں امتحان الگ الگ ہیں تو ظلم ہے جو قوموں کو تباہ کرتا ہے عدل جانا قانون جہاں سب کے لیے یہ اقصانا ہو اور ذابطہ ایک اور اللہ تعالی نے بتایا ہے سورہ اسرہ آیت نمبر سولہ میں وَإِذَا أَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرِيَةً فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمْرْنَا هَا تَدْمِيرًا کہ جب ہم کسی قوم کو ہلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یعنی ہمارا قانون جو ہے ذابطہ وہ جب لاغو ہونے لگتا ہے لاغو ہو جاتا ہے تو پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں قوم کو ہلا کرنے کا تو وہ کب قانون لاغو ہوتا ہے کہ جب اس قوم کے عیاش لوگ خوشحال لوگ اشرافیہ وہ مسلط ہو جاتے ہیں قوم پر تو فرمایا کہ ہم پھر اس کے خوشحال لوگوں کو اکبران بنا دیتے ہیں اختیار ان کے مل جاتا ہے مترفین جو ہیں اور وہ فسق و فجور پھیلاتے ہیں تو پھر حجت ان پر پوری ہو جاتی ہے اور ہم اس قوم کو ہلا کر کے بکھ دیتے ہیں مترفین وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے رزق بہت زیادہ دیا ہوتا ہے جس مطلب آرام طریقوں سے اکٹھا کریں جو بھی ہے جو حلال طریقوں سے رزق کمائیں وہ تو نہیں مترفین بنتے ظاہرہ وہ تو فساد نہیں پھلائیں گے رزق کے ذریعے جنہوں نے آرام خوریاں چوریاں ڈاک کے لوگوں کے حقوق غصب کر کے خونچوس کے لوگوں کا دولت جمع کی ہی ہوتی ہے قارون کی طرح اور پھر وہ اس دولت کے دریعے فساد پھلاتے ہیں جس طرح قارون نے فساد پھلایا اپنی دولت کے دریعے اس دولت کی نمائش کر کے وہ فساد پھلاتے ہیں تو چونکہ جو یہ طبقہ ہوتا ہے اشرافیہ انہی کے پیچھے سارے لوگ چلتے ہیں جو یہ فیشن مطارف کراتے ہیں وہی سب لوگوں کا فیشن بن جاتا ہے جو رسمیں یہ کرتے ہیں وہی دوسرے لوگوں کی تو ان کے پیچھے لوگ جب چل پڑتے ہیں اور یہ بگڑ جائیں یہ رام خور کٹھے ہو ہو کے قوموں کو پھر برباد کرواتے ہیں لیکن اگر یہ طبقہ قوم کا صحیح ہو تو پھر قومیں اوپر جاتی ہیں ہمیشہ تو یہ فرما ہے کہ یہ لوگ ہیں جو برباد کرواتے ہیں ساری قوموں کو کیونکہ دوسرے لوگ نہیں کہ پیچھے پھر چلتے ہیں تو یہ ضابطہ اللہ تعالی نے بتایا کہ کس طرح قوموں کو دنیا میں اللہ تعالی صدا دیتا ہے سورہ انام میں اللہ تعالی نے یہی بات بیان کی ہے فرما ہے کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبَاسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُضِيقَ بَعْدَكُمْ بِبَعْسَ بَعْدُ کہ فرما ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں بتا دیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے تو اس کو لیے کوئی مشکل نہیں ہے جب عذاب اس نے دینا ہے تو اوپر سے بھی آ سکتا ہے نیچے سے بھی آ سکتا ہے یا تمہیں گرہوں میں بانٹ دے اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت مار کا مزہ چکھائے یعنی ایک تو وہ اسمانی عذاب ہے جو ان قوموں پہ آیا قوم انوک پہ آیا قوم آد سمور وہ اوپر سے آیا نیچے سے لیکن ایک عذاب یہ ہے جو آج کا لکثر ہوتا ہے عام عاملات میں قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ قوم گروہوں میں بٹ جاتی ہے او یل بیسا کن شیعان شیعہ کہتے ہیں گروہ 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 بن جاتے ہیں لوگ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں تو پھر وہ گروہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں مذہبی بنیادوں پہ لڑیں اور وہ سیاسی بنیادوں پہ لڑیں قبائلی بنیادوں پہ لڑیں آج کی جدید تاریخ میں آپ دیکھیں کتنے ملک تباہ ہوئے کہ وہاں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ پڑا افریقہ میں دیکھیں کتنے تباہ ہوئے کسی جگہ پہ مذہبی بنیادوں پہ جنگ شروع ہوگی خانہ جنگی کئی ملکوں میں تباہ ہو گئے سیاسی بنیادوں پہ جنگ شروع ہو گئی تباہ ہو گئے کوئی اٹھا جی پھر اس کو اتارنا ہے دوسرا کہہ رہا ہے جی اس کو بٹھانا ہے تو دیکھ لیں ہمارے سامنے اس وقت جدید دور میں یہ بالکل اللہ کا قانون یہ جائے اس کے مطابق کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں کہ گراہوں میں بٹ گئے لوگ تو گروہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں اور سیاسی بھی ہو سکتے ہیں نسلی بھی ہو سکتے ہیں لسانی بھی ہو سکتے ہیں تو جو بھی قوم اس طرح گراہوں میں بٹے گروہ تو ہوتے ہیں مذہبی بنیادوں پہ بھی گروہ ہوں گے سیاسی بنیادوں پہ بھی ہوتے ہیں لسانی بنیادوں پہ بھی ہوتے ہیں نسلی بنیادوں پہ بھی ہوتے ہیں گروہ تو ہوتے ہیں فطرت ہے ہوں گے لازمی لیکن جب یہی گروہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پھر یہ صدا ہوتی ہے اس طریقے سے تو فرمایا کہ پھر کیا ہے وَيُدِقَ بَعْدَكُم بَعْسَ بَعْدُ کہ کچھ کو کچھ کی مار کا مدہ لچکاتا ہے ایک گروہ دوسرے کو مار رہا ہے وہ اس کو مار رہا ہے یعنی ایک گروہ کی طاقت اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دوسرے کی طاقت اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہ گروہ پھر اس قدر طاقتور ہوتے جاتے ہیں کہ ان سے جان چھوٹ نہیں سکتے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور وہ بٹے لے رہے ہیں اپنے اپنے علاقے میں اور ان کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا ان کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس طریقے سے قومیں پھر تباہ ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ بھی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ سب سے تباہ کن چیز ہوتی ہے یہ کسی قوم کے لیے کہ قوم اس طرح گروہوں میں بٹے کہ کوئی گروہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر معاملہ خانہ جنگی تک پہنچ جائے کسی بھی بنیاد پر بنی اسرائیل جو ایک مسلمان قوم تھی عضرت عیسیٰ کو ماننے سے پہلے عضرت عیسیٰ کا انکار کرنے سے پہلے مسلمان تھے وہ عضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو کافر ہو گئے تو یہ اس وقت کا قرآن ان کا ذکر بتا رہا ہے ان کی تاریخ بتا رہا ہے جب وہ مسلمان قوم تھے عضرت عیسیٰ سے پہلے کی یہ بات ہے اس وقت خبردار کر دیا تھا اللہ نے انہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسرابی نام ہے اس کا دو نام ہے کہ آیت نمبر چار پانچ سے ساتھ تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے اس میں اللہ تعالی فرمانے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عَلُوبًا كَبِيرًا اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات سے اگاہ کر دیا تھا متنبع کر دیا تھا کتاب میں یا نہیں تورات میں کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے دو مرتبہ تم نے فساد برپا کرنا اور سرکشی کرنی ہے فساد کیا مطلب اخلاقی بیرہ روی ظلم اخلاقی گراوٹ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے دو مرتبہ یہ ہوگا فرمایا کس کی ہم صدا دیں گے تمہیں دنیا میں صدا دیں گے افراد نہیں قوم کو صدا ملے گے اور افراد بھی سارے پھر اندر ہی شامل ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اس طرح کی عالت کے لئے فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَالَ مُؤْمِنِكُمْ خَادثًا اس فتنے سے ڈر ہو کہ جو صرف انہی لوگوں وہی لوگ اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا باقی بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں مسائلیں تو فرمایا کہ ہم نے بری اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا متربع کر دیا کہ دو مرتبہ فساد برپا کرو گے اور سرکشی کرو گے اور پھر بتایا کہ یہ جب فساد برپا کیا انہوں نے تو دیکھ لو ہمارا کوڑا کیسے برسا اس ذابطے کے مطابق ہم نے کیسے صدا دی دیکھو اور جب اس پہلے فساد کا وقت آیا تو وہ فساد فرمایا نہیں کریں گے تو جب فرمایا جب پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے پہلا فساد کیا تو کیا کیا ہم نے ہم نے تمہارے اوپر تمہارے خلاف اپنے ایسے بندے کھڑے کیے جو بڑے زور آور تھے اور وہ تمہارے گھروں میں گس گئے اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ تھا جس نے پورا ہو کر رہنا تھا پہلا فساد برپا کیا کون بندے اللہ نے کھڑے کیا فرمایا کہ کون یہ نہیں مومن بندے نہیں بخت نصر اس کو مسلط کی یہ مسلمان وہ کافر قوم تھے بابل میں پوری قوم کو غلام بنا کے لے گئے عملہ کیا اور ہر چیز تباہ حائقل تباہ مسجد اقصہ تباہ کر دی پوری قوم کو غلام بنا کے لے گیا یہ تو یہ پہلا فرمایا کہ جب ظلم تم نے کیا فساد کھلایا تو ہم نے دیکھو ایسے سزا دی کبھی سوچا ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے غلام قیدی بنا کے جا کے غلام بنا کے لے گئے یہ حالت ہوگی یہ سزا ابن اسرائیل کو لہتا رہے ہیں مسلمان قوم کو دی اچھا پھر فرمایا کہ سُمَّا رَدَدْنَا لَاكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کی مال میں اور اولاد میں تمہیں بڑھایا اور تمہاری تعداد بڑھا دی ہم نے تو دوبارہ یعنی موقع دیا وہاں سے رہا ہو کے آگے دوبارہ اور وہ جاسل ہوا تو فرمایا کہ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اگر بہتر کام کروگے تو اپنے لئے کروگے وَإِنْ اَسَا تُمْ فَلَحَا اور اگر تم برے کام کروگے تو اس کا وبال بھی تو تمہارے اوپر ہی ہوگا تو اب یہ ہے کہ دوسرا وعدہ دوبارہ جب فساد پھلایا ان میں وَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْءُ وَجُوْحَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَةَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةَ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِرَةَ اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا یعنی دوبارہ جب فساد برپا کیا تم نے سرکشی کی تو ہم نے اور بندوں کو مسلط کیا تمہارے اخلاق اوپر تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں اور اسی طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح کے پہلی مرتبہ پہلے لوگ داخل ہوئے تھے پہلے جو مسلط کیے مختنصر اور جس چیز پہ بھی اسن کا ہاتھ پڑے اسے برباد کر کے رکھ دیں تو یہ کاؤنٹ رومی حضرت عیسیٰ کے ستر سال بعد دوسری جو سرکشی نے کی تھی تو اس کے بعد بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا یہاں سے اٹھا کے پھینک دی گی پھینک دی گی قتل کر دی گئے اور تو کوئی غلام بنا لیا گیا قیدی بنا لیا گئے اور پبندی لگ گی کہ کوئی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا مسجد اقصاد تباہ کر دی گئی انسین بجا دی گئی آج تک دھون رہے ہیں حیقل حضرت سلیمان کا وہی مسجد ہے نا اسی کو قرآن مسجد اقصاد کہہ رہا ہے یہ جو آج مسجد ہے یہ تو بنومیہ کے دور میں بنی ہے نا جس کو قرآن مسجد کہہ رہا ہے وہ ہے جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی جس کو انہیں دل قلق ختم کر کے رکھ دیا تو یہ ذابطہ اللہ کا کس پہ فٹ ہوا ایک مسلمان قوم بنی اسرائیل اللہ کے انبیاء کی اولاد حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت یا قوم کی اولاد نبی اتنے بنی اسرائیل میں ہیں کہ کسی یعودی کو دیکھیں تو اوپر اس کا شکرہ نظر جا کے کسی نبی سے مل رہا ہے یہ حال ہے تو یہ ذابطہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے لاغ ہوتیا تو یہ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی نہیں آسکتے اس سنت ذابطے کے مطابق عمل ہوتا ہے اور اللہ کی ذابطے جو ہیں ان میں کوئی ریایت کسی سے نہیں ہوتی تو یہ ہے فرق لوگوں کا حساب اور قوموں کا حساب قوموں کا حساب دنیا میں چکا دیا جائے گا نتیجہ دنیا میں نکلے گا ریزلٹ یہیں اناؤس ہو جائے گا لیکن جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو ہر ایک نے اکیلے جا کے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے اکیلے کے لئے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين